بسم اللہ الرحمن الرحیم عفتِ معابی اور پاک دامنی خواہشات فطری ہیں ان سے مفر نہیں بیٹا خواہش ہر انسان میں فطری طور پر موجود ہوتی ہے نوفیش جو ہی جوانی کی دہلیس پر قدم بکتا ہے اس کے دل میں شہوت کا ایک دوفان برپا ہو جاتا ہے خواہشات اس کے سینے میں کروٹیں لینے لگتی ہیں اسے دنیا بدلی بدلی نظر آنے لگتی ہے عورتوں میں بھی مرد کی طرح بہت سی کمزوریاں اور عیب ہوتے ہیں لیکن مرد پر خواہشات کا نشہ کچھ ایسا سوار ہوتا ہے کہ عورت اسے فسن جمال کی دیوی نظر آنے لگتی ہے اور اس کی ساری کمزوریاں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں جیسے بدل کے پجاری اپنے سنم کی محبت میں اس کا ہر عیب بھول جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح فسنے کے پرستاروں کی آگ عورت کی کمزوریاں سے اندھی ہو جاتی ہیں انسان کے دل میں موجود اس خواہش کی مثال آگ جیسی ہے آگ کو اگر سلیقے سے استعمال کیا جائے تو انسان کے لئے بہت مفید اور اگر بے احتیاطی برتی جائے تو آدمی کے لئے جان لیوا ہے بیٹا خواہشات کی وجہ سے آدمی کے دل میں طرح طرح کے برے فیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کے دل میں یہ عارض پیدا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اگر ان خواہشات سے پیچھا چھوڑ جاتا تو بہتر ہوتا پیارے یہ خواہشات کوئی نئی چیز نہیں جو پہلی دفعہ تمہارے ہی دل میں پیدا کوئی ہو بلکہ ہر شخص کوئی ان سے واسطہ پڑھتا ہے یہ آدمی میں عائب نہیں بلکہ آدمی کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے خواہشات سے زندگی کی تعمیر بھی اور بربادی بھی بیٹا یہ خواہشات اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ تو انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے ان سے زندگی کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور بندہ آفرت میں ثواب کا مستحق بھی بنتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آدمی ان خواہشات کو پورا کرنے میں شریحی ہدایات پہ لحاظ رکھے چنانچہ ان خواہشات کی وجہ سے ہی ایک غیر مرد اور اجنبی عورت کے درمیان نگاہ کے رشتے قائم ہوتے ہیں زوجین کے درمیان باہمی علفت آپسی ہندردی اور ایک دوسری کی راحت کے لیے قربانے دینے کا بے مثال جذبہ وجود میں آتا ہے زندگی کے مشکل اور طویل سفر میں مرد و عورت دونوں کو میاں بیوی کی شکل میں ایک اچھا جیون ساتھی مل جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سفر نہ صرف آسان بلکہ کچھ دوار ہو جاتا ہے پھر کچھ ہی دنوں میں اس نگاہ سے اولاد پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور میاں بیوی جو کل تک اپنی آنکھوں میں اپنے لیے نئے نئے خواب سجا رہے تھے وہ اب خود کو بھول کر اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں اپنے کو کھپاتے ہیں سمانے کے ساتھ ساتھ یہ میاں بیوی جوانی کا سفر تین کر کے بڑھاپے کی دہلیس پر قدم رکھتے ہیں تو یہی اولاد ان کے لیے سہارا اور ان کے دل بہلنے کا سامان بنتی ہیں خاندان اور فیملی سسٹم کا یہ پورا وجود جو انسان کے لیے بقائے تحفظ اور باہمین اسرت کا بہترین ذریعہ ہے در حقیقت انہی خواہشات کی دین ہے مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہے جب خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نگاہ کا حلال راستہ اختیار کیا جائے چلانچ بندہ اگر شریعی حدود کو پھناگتا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کاری اور بدکاری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہی خواہشات اس کے حق میں وبال جان بن جاتی ہے ایسا آدمی کچھ ہی دنوں کے بعد سخون دل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے ہر وقت دماغی انجھن اور ذہنی تناؤں کا شکار رہنے لگتا ہے لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے زندگی سے گھبرانے لگتا ہے ذمہ داریوں سے پیشہ چھوڑانے کی فکر میں رہتا ہے اور جیتے جی مردہ ہو جاتا ہے حرام کاری میں چار دن کی چاہتنی تو ضرور ہوتی ہے مگر پھر ادھری رات کا محیط سایا زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتا عفت معابی قلبی سکون کی زامن بیٹا عفت و پاک دامنی میں اللہ رب العزت نے دل کا سکون لکھا ہے جو لوگ پاک دامن ہوتے ہیں انہیں دل کا سکون حاصل ہوتا ہے ان کا جسم بھی صحت مند اور توانہ رہتا ہے اس کے برخلاف بدکاری کی وجہ سے دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے ایک نامعلوم ساغم اور انجانہ سادر آدمی پر ہر وقت سوار رہتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کی جسمانی طاقت و قوت بھی جلد ہی جواب دے جاتی ہے چنانچہ بہت سے وہ لوگ جو تقوی اور پاک دامنی کی زندگی جیتے ہیں وہ سار سال کی عمر میں ایسے صحت مند اور توانہ محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی تیس یا چاریس سال کے ہوں اور بہت سے تندرست اور توانہ جو بدکاری کی راہ پر چل پڑتے ہیں وہ نوع عمری میں ہی بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں لہذا افت و پاک دامنی کا راستہ اختیار درو اس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے بیٹا خواہشات کو لگان دینے اور اسے شریعی حدود کا پابند بنانے میں ہی آفیت ہے اس لیے کہ یہ ایسی پیاس ہے جو کسی حد پر پہنچ کر بجھنے والی نہیں ہے شریعی حدود کو پھلاک کر حرام کارے کے ذریعے جو لوگ اپنی اس پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی سیر نہیں ہو پاتے جس لگی توانہ یہ ختم ہو جاتی ہے مگر تشنگی بجھ نہیں پاتی ان کی مثال اس پیاسے کیسی ہوتی ہے جسے پیاس بجھانے کے لیے نمکین پانی پلایا جائے پیاسا غریب اس کھارے پانی کو جتنا پیتا ہے پیاس بجھنے کے بجائے اتنی بڑھتی جاتی ہے لہذا سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کیا جائے اور قدم شریعی دائرے سے باہر نہ نکالا جائے خواہشات پر کنٹرول کا راستہ بیٹا خواہشات پر قابو پانا اپنی ذات کے اعتبار سے پوئی زیادہ مشکل کام نہ تھا پس ذرا سی عمت اور احتیاط کو کام ملانے کی ضرورت تھی مگر اس زمانے میں شرافت کے دشمنوں اور انسانیت کے امیلیسوں نے افباروں میکزینوں انٹرنیت ٹیلی ویزن اور مقلوق تعلیم نظام کے ذریعے تحزیب و ترقی اور آزادی نسوہ کے پرفریب عنوان سے قریانیت بے پردگی بے حیائی جنسی بے راہ روی اور شہوت انگیز مناظر کو اس درجہ عام کیا اور بازاروں راستوں اور پبلک مقامات پر مرد و عورت کے اختلاط کو اس درجہ بڑھاوا دیا یہ عام آدمی کے لیے اپنے کو شہوت کے فتنوں سے بچانا انتہائی مشکل ہو گیا ہم ان فتنوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی بے حیائی کے ذرائع اور بے حیائی کی جگہوں سے دور رہے بگر ضرورت ہی ان چیزوں سے تعلق رکھے بلا ضرورت ان کے قریب نہ جائے کام کے وقت کام پر توجہ دی جائے اور اخری وقت گھر گزارا جائے یا کسی مفید مصروفیت میں مصبول کیا جائے یا پھر اپنے لیے کسی اچھی صفبت کے انتخاب کیا جائے اچھی صفبت ایمان اور تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے انٹرنت کی تباہ کاریاں بیٹا معلومات اور رابطے کے جدید ذرائع انٹرنت اور موبائل وغیرے کے استعمال میں حد درجہ محتاط رہو ان ذرائع کا مصبت استعمال آدمی کے لیے بے انتہا مفید ہے بگر ان کا غلط استعمال دین و ایمان اور عزت و ناموس کو غلط کر دینے والا ہے کتنے لوگ ہیں جو صلاح و تقوی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن نفس اور شیطان کے بحقاوے میں آ کر ان وسائل کی گندگیوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں ایسے پھسے کہ خدا اور آفرس سب کچھ بھنا بیٹھے کتنے باعزت اور شریف گھرانوں کو ان وسائل کی وجہ سے رسوائی کے وہ دن دیکھنے پڑے جس کا انہیں تصور بھی نہیں تھا لہذا خود بھی ان کے استعمال میں حد درجہ محتاط رہو اور گھروانوں پر بھی کڑی نگاہ رکھو مبادہ شیطان ان کو حوث کے پھندوں میں گرفتار کر کے اچھک لے جائے اور ان کا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں ساتھ ہی اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کرتے رہو اللہ تمہارا محافظ اور نگہبان ہو مغرب کی تباہی سے عبرت حاصل کرو بیٹا اگر تم مغرب کی سماجی اور معاشرت زندگی پر غور کرو تو تمہیں عبرت حاصل ہوگی اور اسلام نے تمہیں نکاح اور حفظ و پاداملی کا جو صاف سترہ نظام دیا ہے دل سے اس کی قدر ہوگی خدا بیزار مغرب نے بے حیائی کے دروازے چوپٹ کھول دیئے مرد و عورت کو ہر طرح کی جنسی آزادی فراہم کی نتیجہ یہ ہوا کہ بدکاری کا ہر طرف دور دورہ ہو گیا شادی کا تصور ان کے سماج سے غائب ہوتا چلا گیا شادی ہی سے میاں بیوی باپ بیٹے اور دوسرے خاندانی رشتے قائم ہوتے ہیں جن سے آدمی کو سکون بھی فراہم ہوتا ہے اور تعاون بھی ملتا ہے شہر کو بیوی سے اور بیوی کو شہر سے اولاد کو والدین سے اور والدین کو اولاد سے بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے اسی طرح دوسرے رشتے دار دکھ درد اور رنج و راحت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں جس سے زندگی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں یہ سارے رشتے شادی کی دین ہیں مگر جب ہوا و حوص کی گرم بازاری میں لوگوں کو شادی کی فرصت ہی نہ رہی تو یہ رشتے بھی ختم ہو گئے شہوان محبت تو عام ہوئی لیکن دل پاکیزہ انسانی محبت سے ویران ہو گئے اب حال یہ ہے کہ ماں بچے جنتی ہیں اور انہیں یتیم خانوں کے حوالے کر آتی ہیں بڑے اولڈ کیر سینٹر کے سپرد ہو جاتے ہیں اور کوئی تنہا تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے نہ کوئی کسی کا پرسان حال اور نہ کوئی کسی کو وقت دینے کو تیار زندگی بوجھ اور وابال جان بن کر رہ گئی ہے دل چینہ سکون کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں زندگی سے مایوس ہو ہو کر لوگ خودکشی پر مجبور ہیں بیٹا مغربی سوسائٹی کے دکھوں کو اگر تم جان لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکان سے محمودنے والوں کی زندگی کو اس دنیا ہی میں کس طرح تنفر کر دیتا ہے اور تم اسلام کے نظام افت و پاکبازی کے دل سے قدردان ہو جاؤ اور احکام شریعت کو اپنی خواہشات کے راستے کی رکاوش سمجھنے کے بجائے ان کو اپنا پاسبان اور محافظ سمجھنے لگو اور اللہ نے اپنے فضل سے دین و ایمان کی دولت سے جو نوازہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ اچھی صحبت کے بغیر پاکبازی مشکل بیٹا اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور آدمی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے جلدی شادی کا حق میں دیا ہے جب تک ہمارا معاشرہ ان وصولوں پر واقع تھا بہت سی گندگیہ اور بے حیائیوں سے محفوظ تھا لیکن آج کی دنیا نے تعلیم اور ملازمت کے ایسے مسائل پیدا کر دیئے کہ وقت پر شادی کرنا مشکل ہو گیا آدمی کو بلوک کے بعد عموماً دس بارہ سال اور کبھی اس سے بھی زیادہ شادی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے سوال یہ ہے کہ اس طویل زمانے میں جو وفور شہوت کا زمانہ ہے آدمی کیا کرے اس مشکل کا اصل حل تو نکاح ہی ہے اگر آدمی کے پاس اساتھ ہے تو اس سے بہتر حل نہیں لیکن تعلیم کے ساتھ یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں مغرم نے اس مشکل کا حل یہ دھوڑا کہ اس نے بدکاری کے دروازے چوپٹ کھول دیئے لڑکے اور لڑکی کے درمیان بے حیائی کے تعلقات کو دوستی اور فرینڈشپ کا نام دے کر اسے ایک تعلیمی اور ثقافتی فیشن بنا دیا جس کے نتیجے میں تعلیم گاہیں زینہ کاری اور بے حیائی کے اڈوں میں تبدیل ہو گئی اور پاک دامنی اس ماحول میں عیب شمار کی جانے لگی بیٹا اس غیر دانش مندانہ حل سے آدمی فوری طور پر اپنی شہوت کی تسکین تو کر لے گا لیکن اپنے رب بلکہ خود اپنی نظر میں بھی ہمیشہ کے لیے زلیل ہو جائے گا بیٹا جسے اس بات کا یقین ہے کہ آخرت میں اسے اپنے رب کو مو دکھانا ہے وہ کبھی بھی اپنے لیے اس غیر محذب حل کو گوارہ نہیں کر سکتا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آدمی بلا نکاح عفت و پاک دامنی کا راستہ افس پیار کر کے اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جائے جن کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور ان کو عزاز و اکرام سے نوازے گا بیٹا تم اپنے لیے اسی راستے کا انتخاب کرو اور اپنے کو بری صحبت سے بہت دور رکھو بلا ماحول آدمی کے لیے ایسا ہے جیسے گاڑی اور بلے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ڈرائیور صرف بلے ماحول سے آدمی عموماً بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ برا رفیق بلے ماحول کا فائدہ اٹھا کر آدمی کو بے حیائی کے دروازے تک پہنچاتا ہے اچھی صحبت افس پیار کرو جو نیکی اور پاک بازی کی زندگی میں تمہارے لیے معاون بڑے بلے ماحول میں اپنے کردار کی حفاظت کے لیے اچھی صحبت اتنی ہی اہم ہے جتنا دریا میں جان کی حفاظت کے لیے کستی بے غیر کستی کے کوئی ماہر تیرا کی دریا پار کر سکتا ہے عام آدمی اگر ایسی کوشش کرے گا تو اپنی موت کو دعوت دے گا اچھی صحبت سے آدمی میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے خوف خدا اور فکر آفرت پیدا ہوتی ہے جس سے دل میں برائی کا دائیہ کمزور پڑ جاتا ہے بیٹا عورت مرد کے لیے حزین نعمت اور اللہ کا بہترین عطیہ ہے لیکن اسی وقت جب اسے اللہ کے قانون کے مطابق حاصل کیا جائے تقوی کے بعد عارمی کے لیے دنیا میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جو دین کے کام میں شوہر کی معاون بنے لیکن مرد اگر شریعی احکام کو نظر انداز کر کے حرام لذت کی طرف بڑھے تو یہی عورت اس کے لیے شیطان کا جال ہے جو اس کے دین و آفرت کی تباہی کا ذریعہ ہے نگاہ یہ حفاظت کے فائدے بیٹا بدنگاہی سے بچو اس لئے کہ جب تم کسی آنکھ میں نظریں گڑھا کر دیکھو گے تو وہ آنکھ بھی کچھ کہے گی اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں تمہاری طرف سے اس کا کوئی جوابی پیغام بھی جائے گا اور فتنے کے شروعات ہو جائے گی پیارے تمہیں گوارہ نہیں کہ تمہاری حقیقی بہنوں سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو پھر تمہیں ایمان والی بحنوں کے ساتھ یہ معاملہ گوارہ نہیں ہونا چاہیے بیٹا نگاہوں کی حفاظت کرو نگاہیں محفوظ رہے گی تو دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا اور اگر نگاہیں ناپاک ہو جائیں تو باطل تاریخ ہو جائے گا چہرے کی رونکھت میں ہو جائے گی اور دل کی زمین نگاہ کے زہریلے تیر کے اثر سے بنجر ہو جائے گی پھر عبادات کا لطف جاتا رہے گا اور دل حقیقی سکون سے نا آشنا ہو جائے گا بیٹا نگاہیں نیشی رکھو نگاہ نیشی رکھنے والا آدمی لوگوں کی نظر میں باعزت اور محترم ہوتا ہے دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اس کی نظر میں بلندی پیدا ہوتی ہے عقلی استعداد مضبوط ہوتی ہے اور مزاد میں تازگی اور شغفتگی رہتی ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلامنا على المرسلین والحمدللہ رب العالمین